سیما حیدر جو کہ ایک مسلمان عورت تھی اپنے ماں باپ اور اپنے خامدان کا کالا موں کر کے ان کو زندگی بھر کا داغ و دھپا لگا کر اپنا سچا دین اسلام چھوڑ کر مرتد بن کر چار مسلمان بچے لے کر اپنے شوہر غلام حیدر کی کراچی والی جگہ بارہ لاکھ روپے میں بیچ کر دین اسلام کو چھوڑ کر چوہے کی شکل جیسے سچن کمار گیدڑ کے پاس چلی گئی جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرتا ہے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس سیما کو اللہ پاک نے گمراہ کیا ہے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے